دنیا کے لائی رائٹر ہوں ہندی کے رائٹر ہوں ہمائیت کے رائٹر ہوں گڑیت کے رائٹر ہوں سائنس کے رائٹر ہوں جاغرفی کے رائٹر ہوں دنیا کے کسی پھاشا میں لکھنے والی کسی کتاب کے پہلے فرق پر یہ نہیں لکھا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شد نہیں آئے دنیا کے بڑے بڑے قابل متبر محقق مصنف رائٹر اپنی کتاب لکھنے کے سب سے پہلے پیش پر یہ لکھنے کی ہمت نہیں کی اس کتاب میں کوئی شد نہیں ہے نگر باہر قرآن تیرے سارے مسلمان قربان قرآن کے سب سے پہلے برق پر سب سے پہلے پیش پر میرے رب فرماتا ہے زالیکل کتاب و لاری بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ کل کوئی شد تھا نہ آج کوئی شد ہے نہ سب کوئی شد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ وہبہ وہبہ زندہ بات زندہ بات نہ رئی تکفیر نہ رئی رسالت مسلک علا حضرت عظمت قرآن چشل دستار بندی نہ رئی تکفیر نہ رئی رسالت سبحان اللہ یہ قرآن جیسی کتاب تا فرمائی کی مسلمان قرآن کو پڑھیں قرآن میں تدبر کریں قرآن میں غوتہ لگائیں قرآن میں غوتہ لگائیں قرآن ایک ایسا علم کا سمندر ہے ایسا علم کا سمندر ہے بھائی داب ایسا علم کا سمندر ہے جس میں جو جتنا گہرہ غوتہ لگائے گا اتنا قیمتی ہیرے جوائرات موتی نکال کے لائے گا قرآن میں کیسا علم و حکمت کا سمندر ہے جو جتنا گہرہ غوتہ لگائے گا علم و حکمت کے موتی نکال کے لائے گا علم و حکمت کے موتی نکال کے لائے گا یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت بھی دیتا ہے اور پوری نیت سے دیکھنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے اسی قرآن میں اشرف علی نے غوتہ لگایا گذر نکال کے لائے گا اسی قرآن میں بھائی علی کے امام نے غوتہ لگایا عشق رسول کی دولت نکال کے لائے گا اسی قرآن میں اشرف علی جب اشرف علی نے غوتہ لگایا تو نہ جانے کہاں تک گیا کہاں تک گیا جب واپس آیا تو کفر لے کے آیا اور اسی کتاب میں بھائی علی کے امام نے غوتہ لگایا خود کے لئے عشق رسول کی دولت نکال کے آئے اور پوری امت کو بھی عشق رسول کی دولت سے مالا مال کر دیا اب دیکھو یہ قرآن جیسی حکمت والی کتاب ہے قرآن کے اندر اسلام فرامین بیان کیے گئے ہیں اسلام کے ارکان بیان کیے گئے ہیں اب اسلام کیا ہے پوری دنیا آج اسلام کو دیکھنا چاہتی ہے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے دوست دوستی کی نظر سے سمجھنا چاہتا ہے دشمن دشمنی کی نظر سے سمجھنا چاہتا ہے پوری دنیا اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے دشمن دشمنی کے نظریے سے سمجھنا چاہتا ہے دوست دوستی کے نظریے سے سمجھنا چاہتا ہے پوری دنیا پہ اسلام اس وقت موضوع بحض بنا ہے قرآن پاک کے اندر اسلام کے ارکان بیان کیے گئے ہیں اسلام کے فرامین بیان کیے گئے ہیں نماز قرآن میں ہے روزہ قرآن میں ہے حج و زکاة قرآن میں ہے انسان کی زندگی جینے کا طریقہ قرآن میں ہے سونے کا طریقہ قرآن میں ہے جاگنے کا طریقہ قرآن میں ہے گولنے کا طریقہ قرآن میں ہے کپڑے پہننے کا طریقہ قرآن میں ہے استفادی زندگی کا طریقہ قرآن میں ہے گھرے لو معاملات کے طریقہ قرآن میں ہے ہر چیز قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے تمہارے لئے تمہارے لئے قرآن جیسی کتاب ایک نعمت بنا کے دیا ہے اے مسلمانوں محمود پور کے سنی مسلمانوں یہ وہ قرآن ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے قابل بڑے بڑے استعاف بڑے بڑے مصنف بڑے بڑے مطدر بڑے بڑے محقق نے قرآن میں آج تک ایک حرف کی کمی کوئی نہیں نکال بایا ہے اے اے بہ 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 زندہ بات ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ایسی کتاب عطا فرمائے اس لئے آپ اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اب بھائی صاحب پڑھو کہ کیسے جب مدرسہ شمیمیلولوم جیسے مدرسے کھلیں گے تب بولو جلسوں کو سستا کرو مدرسوں کو مدرسوں مدرسوں کی تعلیم کو آسان بناو دو لاکھ کے بجائے جلسے ایک لاکھ میں کرو مگر اپنا پیسہ اپنی تعلیم پر خرچ کرو پوری دنیا نے دیکھا تلاق حلالہ حجاب مہلہ دکار وومن رائش عورت کے حقوق مرد کے حقوق وہ ٹی وی پہ پیٹھا اینکر سمجھا رہا ہے سمجھا رہا ہے جسے ہاتھ دھونا نہیں آتا وہ تلاق پر لیکچر دے رہا ہے حلالہ پر لیکچر دے رہا ہے افسوس تو یہ ہے اسلام کو یہ ٹی وی والا کیا سمجھے گا اور کیا سمجھائے گا جب اسلام کو کما حق ہوا بھی مسلمان نہیں سمجھ پایا مسلمان نہیں سمجھ پایا اسلام کیا ہے اسلام کے رکن میں کیا برکتیں ہیں اسلام کے ایک ایک رکن میں کیا کیا حکمتیں ہیں اسلام کے ایک ایک فرامین میں کیا کیا حکمتیں بالغہ چھپی ہوئی ہیں یہ مسلمان نہیں رہتا اگر مسلمان جان لے گا جس دن کما حق ہو اسلام کے اندر کتنا جوس بھرا ہے کتنی حکمتیں بھری ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز میں کیا کیا حکمتیں ہیں نماز میں کیا کیا فائدے ہیں روزے کا حکم دیا روزے میں کیا کیا فائدے ہیں افتار کا حکم دیا سہری کا حکم دیا دراغی کا حکم دیا پروردگاہ نے ہم کو اسلامی لب و لہجے میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جس دن مسلمان جان لے گا اس دن یہ پینچٹ پیننا چھوڑ دے گا تیوی دیکھنا چھوڑ دے گا دنیا کی غرفات میں آنا چھوڑ دے گا اور انشاءاللہ حلال کمائی کے لیے حلال لوزی کے لیے لوزی کے لیے محنت کرے گا اور دائم بچے گا تو انشاءاللہ مسجد خدا کی عبادت کرے گا اے اے وہوہ وہوہ سبحاناللہ سبحاناللہ زندہ بہت انشاءاللہ مگر ابی آپ جانتے ہیں ہی نہیں ہو رمضان آ رہا ہے یہ قرآن جیسے کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کمی نکالتے ہیں طلاق اسلام نے طلاق پاور مرد کو دے دیا مرد جیسے ہی دھوب سے آیا غصہ آیا نمک دیز ہو گیا اللہ لوگوں نے طلاق کو اس طرح سے پیش کیا کہ طلاق عورت پر ظلم کیا گیا ہے عورت کے ساتھ بہت بڑا اتیار کیا گیا ہے طلاق کے ساتھ یہ اندام لگایا گیا ہے مرد کو اتنا پاور اسلام نے دے دیا عورت کو بلکل کوئی حق نہیں ہے مرد آیا تین بار بول دیا طلاق طلاق عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی اب بتاؤ اس میں عورت کا حق کہاں گیا عورت کا تو حق مالا گیا مرد کو اتنا پاور دے دیا گیا عورت کو اتنا مظلوم بتایا گیا ہے میں کرنا چاہتا ہوں ان پروفیسروں سے جو کالیج کے پیچھے پڑھنے والے پڑھنے والے ان ٹھونٹے پروفیسروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ مرد نے طلاق دے دیا عورت پر ظلم ہو گیا جبکہ یہ جاہلہ نہ طریقہ طلاق کا اسلام نے یہ طلاق احسن نہیں درست نہیں بلکہ سخت منع کیا گیا ہے اسلام نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے اگر غلطی دیکھتے جاؤ برداشت نہ ہو اسلام کے سارے طریقے ختم ہو جائیں تب جا کے ایک طلاق تو ہو سکتا ہے ایک ہی طلاق سے وہ غلطی صدر گائے بے شک بے شک بے شک طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے دھون سے آئے نمک دید ہو گیا پٹ 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 یہ جاہلوں کا طریقہ ہے مگر طلاق کا حق تو مرد ہی کو ہے اب یہ پروفیسر ٹی وی میں بیٹنے والا پروفیسر نے اندام لگایا لو عورت پر تو ظلم کر دیا گیا مرد کو اتنا پاور دے دیا گیا عورت کو تو بڑا کم تر سمجھا گیا تو میں نے کہا پیارے تو نے یہ تو دیکھ لیا ہے مرد نے تین بار طلاق دے دی بے شک اس نے غلط کیا طلاق دینا اس طرح سے حرام ہے یہ حرام طریقہ ہے طلاق کا طلاق دینا اس طرح سے غلط ہے تو نے یہ تو دیکھ لیا مگر اسلام نے کسی کو ڈس پیننس نہیں کیا ہے اسلام نے سب کا برابر کا حق دیا ہے یہاں مرد نے طلاق دے دی مرد کو پاور دیا گیا ہے وہ چاہے طلاق دے وہ چاہے طلاق نہ دے یہ اس کے ہاتھ میں آئے مگر اس سے پہلے سب سے پہلے تو حق عورت کو دیا گیا ہے دروازے پہ راجہ شادی لے کے جائے عورت اگر اجادت نہ دے اس رکھ تک شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آقلاب پھالے گا مسلمان لڑکی جادت نہیں دے گے اے اے بے شک حق ہے حق ہے حق ہے یہاں تو سب سے پہلا حق عورت کو دیا گیا ہے ذرا زور سے بولو دیا گیا ہے کی نہیں دیا گیا جی ذرا زور سے بولو سبحانہ اللہ سب سے پہلا حق عورت کو دیا گیا بھائی دعبہ عورت اگر چاہے تو وہ کہہ دکتی ہے اے قاضی صاحب نکاح پڑھانے آئے ہو میرا مہر تو بتانے آئے ہو میرا فنا سے نکاح تو ہو رہا ہے یہ بات سب صحیح ہے مگر میں اتنے مہر میں نہیں مانوں گی توجہ توجہ ادھر ہلو ہلو بھائی صاحب کہاں جب تک لڑکی اجادت نہ دے دروازے پہ مندری سمسری جنتری گری نیتا پریتا لیتا دیتا چیتا مہراز دھراس دروازے پہ شادی لے کے آئے ہیں لڑکی اجادت نہ دے تو شادی نہیں ہوگی مہر چاہے پڑھوائے کم کرائے تاریخ آگے پڑھائے آج نہیں کل مانوں گی تو اسلام نے کسی کے تار نائنصافی نہیں کی سب سے پہلے یہ حق عورت کو دیا ہے وہ چاہے شادی کے لیے مانے اور وہ چاہے تو مہر آگے پڑھائے تاریخ آگے پڑھائے یہ وہ انکار کر سکتی ہے پہلا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے مگر وہ حق کو قائم رکھنے کا بیٹار اسلام نے مرد کو دیا ہے واہ 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 سبحان اللہ یہ ٹی وی والا انکر بتائے گا اسلام سمجھائے گا میں مسلمانوں یہ کمی تمہاری تو اگر شمیم العلوم میں تعلیم حاصل کرتے اپنے بچوں کو پڑھاتے تو انشاءاللہ یہ ٹی وی والا حلالہ نہ سمجھاتا بلکہ تم خود کہتے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے تم خود للکار کے بولتے کہتے ہیں اے پروفیسر شاعری ٹرک کے پیچھے لکھنے لکھی ہوئی شاعری کو پڑھنے والے شاعر کالیج کے پیچھے بیٹھ کے پڑھنے والے پروفیسر تو طلاق کیا سکھائے گا ہم سے آ ہم بتاتے ہیں اسلام میں طلاق کیا ہے اسلام اگر آپ نے اپنے مدرس اپنے مہلے کے مدرسوں کو مضبوط کیا ہوتا ہے قاری شمیم صاحب قبلہ آج حافظ قرآن بنا رہے ہیں اگر آپ ان کے بازوں کو مضبوط کرتے ہیں تو یہاں حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالمی دین بھی بنایا جاتے ہیں بولو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن میں غوتہ لگاؤ قرآن کی حکمتوں سے استفادہ کرو ان کے مدرسوں کو مضبوط کیا ہوتا ہے تو آج عالم دین کی دستار بندی ہوتی اور ایک عالم بنتا ہے بھائی شاہب ایک عالم بنتا ہے تو ایک عالم کو سمارتا ہے ایک عالم کو سمارتا ہے اب آج پوری دنیا پہ اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے اے مسلمانو جب تم خود ہی نہیں سمجھے ہو یہ حلالہ کیوں ہے یہ طلاق کیوں ہے یہ ہجاب کیوں ہے جب تم خود نہیں جانتے ہو تو تم دنیا کو کیا سمجھاؤ گے دنیا کو کیا بتاؤ گے پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلام موجوے پہز بنائے پوری دنیا اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے پوری دنیا اسلام کو جاننا چاہتی ہے پوری دنیا اسلام کو قریب سے پڑھنا چاہتی ہے اے لوگو تم خود پڑھو بچوں کو پڑھاؤ تاکہ پوری دنیا کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھا گے اے اے بہ 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 زندہ بات زندہ بات بہت طوب ہو پیغام ماشاءاللہ ابھی ٹی بی پر بیٹا بیٹا ہے ایک انکر بولا تھا اسلام نے عورت پر ظلم کیا چھ میٹر کپڑے میں نکاب میں ہجاب میں لپیٹ دیا عورت عورت پر ظلم کیا ہے مرد کو کھلا رہنے کی حقوق کا حکم دیا اجازت دی عورت کو چھ میٹر کپڑے میں ہجاب پہننے کے لیے اسلام نے مجبور کر دیا یہ تو سراسر ظلم ہے یہ نجاب یہ ہجاب یہ نقاب تو عورت کے لیے ایک پر جیل ہے ایک جیل ہے یہ ٹی بی پر بیٹھا ہوا پروفیسر بولا تھا وہی پروفیسر جو کالج کے پیچھے پڑھا تھا وہی پروفیسر بولا تھا کہ اس ہجاب تو عورت کے لیے جیل ہے عورت کے لیے جیل ہے گھوٹن محسوس ہوتی ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو بڑا تکلیف ہوتی ہوگی جب اسلام نے عورت پر پردہ فرض کر دیا ہے مرد کو کھلا رہنے کی حدادت دی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں اے دنیا والو اے محمود پر کے لوگو اسلام سمجھو تعلید اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ قرآن پڑھاؤ تاکہ تم دنیا والو کو ہجاب سمجھا سکو ہجاب پتا سکو اس نے کہا کہ ہجاب عورت پر زنگ کیا گیا عورت کے لیے جیل آئے تو وہی پروفیسر دسمبر اور جنوری میں گھوٹ پین ٹائل مفرر سوس سب لگا کے آیا چادر پہن کے توپا لگا کے ہم میں کا پروفیسر صاحب دسمبر کے مہینے میں جیل کیسے پہن گیا گئے ہم نے کہا تم کیسے جیل پہن گیا گئے بولا جیل یہ کیسی جیل ہے ہم نے کہا اگر کپڑا پہننا جیل ہے عورت نے ہجاب پہن لیا اگر جب تم اس کے ہجاب کو جیل کہہ سکتے ہو تو یہ تمہارا اتنا موٹا موٹا جیل جارہ زور سے جارہ زور سے بولو اگر نقاب ہجاب پہنا جیل ہے عورت کے لیے ہجاب کپڑے کا ہی تو ہوتا ہے بولو جب ہجاب اتنا باری کپڑا پہننا تم نے جیل گئے دیا وہ کہا تم نے چور نیت سے تاکہ عورت ہجاب سے نفرت کرے دور ہو جائے دور ہو جائے مگر اس کی دلیل یہ ہم نے دیا ہم نے کہا یہ بتاؤ اس نے باری کپڑا پہن لیا تو اتنا جیل ہو گیا مگر تم نے کوٹ پہن شرٹ اور ٹائی شوز مفلر ٹوپا اور سب پہن کے آگئے یہ بتاؤ تم اتنی موٹی موٹی جیل کیسے پہن کے آگئے عورت نے کپڑا پہنا تو جیل عورت نے ہجاب پہنا تو جیل مگر تم کیسے اتنی موٹی موٹی جیل پہن کے آگئے بولا مولانا دماغ خراب ہے کیا ہم نے کہا کیوں بولے یہ تو سردی سے بچنے کے لیے تو ہم نے کہا پروفیسر صاحب تم سردی سے بچنے کے لیے اتنے موٹے موٹے کپڑے پہن سکتے ہو اور اسلام کی بیٹی دنیا کی گندی نظروں کے وائرس سے بچنے کے لیے ہجاب پہن دی ہے اے ہی بہبا بہبا سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات گندی وائرس سے بچنے کے لیے بولی نظروں سے بچنے کے لیے اور بڑے 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 امیروں کے بیٹیاں جب جیٹ بیتا کی گرمی آتی بھائی دار وہ بھی ہانتے جاب لگاتی ہیں ہم نے پوچھا کیوں بولے اسکین شیف رہتی ہے یہ گرد گبار یہ وائرس یہ گٹانڑو یہ جراسیم جو ہماری اسکین کو ڈیمج کرتے ہیں یہ سورج کی شوائیں جو ہماری اسکین کو کمدور کرتی ہیں کالا پناتا ہے کالا پناتا ہے اس لیے اس کی سیفتی کے لیے ہم اس کو یہاں سے نقاب پرتے ہیں تو ہم نے کہا سنو سنو آخر تم تبا کے لیے دنیا کی گندگی سے بچنے کے لیے ہجاب کرتی ہو میرے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے تمہاری خونصورتی کا راز ہجاب میں رکھ دیا تھا خونصورت رہنا ہے تو تمہیں پردے میں رہنا ہے اے اے واہ 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 سبحان اللہ حضرات دیکھئے راستہ چھوڑ دیں راستہ چھوڑ دیں آپ بیٹھے رہیں شائرِ دستان پر شیب لا رہے جی جی آپ بیٹھے رہیں نارہِ تبیر نارہِ رسالہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت شہن شاہِ ترنم صدق بال صاحب قبل اکل کے طوی آنے دیجے آنے دیجے ابھی ادھر ادھر نہ بھاگیں ادھر نہ بھاگیں جو لوگ دور ہیں وہ قریب آ جائیں قریب آ جائیں آپ بیٹھ جائیں میرے بھائی بیٹھ جائیں اسٹیج والے ہی استقبال کر رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جو جہاں بیٹھا وہیں بیٹھے بیٹھ جائیے آپ بیٹھئے بیٹھئے نارہِ تبیر نارہِ رسالت نارہِ غوصیت مسرکِ آلہ حضرت شہی شاہِ ترنم اصد اقبال صاحب قبلہ عالمی شورت اصد اقبال صاحب قبلہ علماءِ اہلِ سنت نارہِ تبیر نارہِ رسالت نارہِ غوصیت مسرکِ آلہ حضرت بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے اگر اصد اقبال بیٹھے اسٹیج والے علماء بیٹھیں بیٹھ جائیں میرے بھائی بیٹھ جائیں فوراں بیٹھ جائیں بہت جلس اصد اقبال صاحب آئیں گے بیٹھ ہی سب لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں فوراں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ ہیں میرے بائی بیٹھ ہیں بیٹھ جائیں فوراں بیٹھ جائیں اصد اقبال صاحب آگzlich Arendra انہوں کو آپ کو سننا ہے بیٹھ جائیں ساتھ میں ہمارے مولانا راہت عزیزی صاحب بھی ہیں اور بھی حضرات ہیں ہم سب کا استقبال کرتے ہیں تشریف رکھ رکھ بڑھ جائیں بڑھ جائیں اجازت بڑھ جائیں بڑھ جائیں اتنا سکون سے بڑھ جائیں بڑھ جائیں اب دیکھیں آپ ہندوستان میں سکھے کی طرح کھنکتا ہوا شائر پورے ہندوستان پر جس کے نام کا سکھا چلتا ہے لوگ بڑی بڑی دور سے جنہیں سننے اور دیکھنے آتے ہیں آج آپ کے درمیان میں موجود ہیں وہ بھی بہت جلد بہت جلد میرے فوراں بعد وہ آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں بڑھ جائیں آپ پہ درد بڑھ جائیں اتمنان سے اتمنان سے بڑھ جائیں تو میں اپنی گفتگو تھوڑی سی گفتگو کر لوں بس اس کے بعد فوراں شہر ہندوستان تشریف لانے والے ہیں بڑھ جائیں بڑھ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پورا مجمع بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاں ڈاکٹر آر کے تھرمن اپنی کتاب میں اتنا اثر ہے کہ ستر پرسنٹ بیماریوں سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے روزے پہ اس نے ریسرچ کیا ریسرچ کرنے کے بعد جو اس نے ریپورٹ پیش کی تحقیق کی روزے کے تعلق سے اس نے کہا کہ سنو اگر کوئی شخص اسلام مسلمان نہیں ہے روزہ نہیں رکھتا تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ سال میں گیارہ مہینہ کھانا کھائے ایک مہینہ وہ دن میں کھانا چھوڑ دے پھر نیچے پرکر میں لکھتا ہے اس لیے اس لیے کہ جو سال بھر میں ہمارے جسم میں چکنا کھانے کے بعد یہ گندی ہوایں یہ گندہ پردوشن یہ گندی ہوایں گندے اُلٹے سیدھے کھانے کھانے کے بعد اُلٹی سیدھے ہوایں اور پانی استعمال کرنے کے بعد اُلٹی سیدھے جگھوں میں اُلٹے سلسیدھے علاقوں میں سفر کرنے کی وجہ سے سال بھر میں ہمارے اندر چربی جمتی ہے فائل جمتا ہے اور کیڑے پنپنے لگتے ہیں بیماری روک کے جراسین پنپنے لگتے ہیں اور انہیں اور کھا کھا کے ہم موٹا کرتے چلے جاتے ہیں وہ پاورفل ہوتے چلے جاتے ہیں سال بھر گیارہ مہینے تک وہ کیڑے پلتے رہتے ہیں بیماریوں کے بیماریوں کو پیدا کرنے والے وہ جراسین پیدا ہونے لگتے ہیں وہ وائرس اور وہ کی ٹال ہمارے جس میں مضبوط ہونے ہوتے رہتے ہیں مضبوط ہوتے ہوتے گیارہ مہینے تک وہ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ اگر اب ان کو کمجور نہ کیا گیا اب اگر ان کو روکا نہ گیا ان کو اگر پالنا بند نہ کیا گیا ان کو مضبوط کرنے سے نہ روکا گیا تو اب کوئی نہ کوئی تمہارے جس میں روک پیدا ہو جائے گا اس لئے گیارہ مہینے تک کھانا کھاؤ اور ایک مہینے تک دن میں کھانا چھوڑ دو تاکہ جیسے ہی ان کی لاسٹ اسٹیج ان بیماری پیدا کرنے والے کی ٹال ان بیماری پیدا کرنے والے جراسین جب اپنے شباب پر آئیں ویسے ہی ان کو کمجور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں کھانا چھوڑ دو جب ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاؤ گے تو وہ قیلے کمجور ہوتے ہوتے ایک مہینے میں مر جائیں گے اور تم شفال المقرم میں پھر سے ترو تازہ بہترین مسلمان بن کے نکل آلا اے اے وہاں وہاں سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت مستقی علی حضرت علماء اگل سنت ناری تکبیر ناری رسالت اس لئے روضہ آنے والا ہے روضہ کا مہینہ آنے والا ہے یہ مدرس یہ کہاں سے ملے گا آپ یہ باتیں کہاں سے ملیں گے یہ مدرسہ شمیم العلوم جیسے مدرسوں سے ملیں گی مدرسوں سے تمہاری تہدیب سلامت ہے مدرسوں سے تمہارا کلچر سلامت ہے مدرسہ مدرسہ تمہاری آبرو کی بقا کے زامن آئے مدرسے تمہارے تہذیب و تمتن کے محافظ آئے ان کو بچانا ان کو بچانے کے لئے مہینہ بقی اکھلیش کسی اور کی امید مت کرو مسلمانوں اپنے مدرسوں کو بچانے کے لئے کمر کس لو اپنے مدرسوں کو پڑھانا آئے تو کسی کی آس امید مت لگاؤ اپنی حلال کمائی کے بھروسے پر اپنے ٹھٹوں کی کمائی کے بھروسے پر اے تو پیمان کر لو کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر следات پر اپنی بستی کے مدرسے کو کمزور ہوتا ہوا برداشت نہیں کریں گے بہنی اللہ علیہ وسلم اپنی اسلام کو بچانا ہے قرآن کو بچانا ہے تہذیب کو بچانا ہے تمدن کو بچانا ہے اپنی کلچر کو بچانا ہے اپنی قوم تحفظ کرنا ہے اپنی قوم کی حفاظت کرنا ہے قوم کی نظریات اور قیرات کی تحفاظت کرنا ہے اس لئے مسلمانوں آپ جب تا تاکہ یہ مدرسے بندھے رہیں گے شمیم العلوم جیسے مدر سے بنتے رہیں گے یہ حافظوں کی ٹیم تیار ہوتی رہی تب تک پوری دنیا کر لو قرآن کی ایک ایک حرف دو مٹانے کے لیے ایری چوٹی کا سو لگا لے قسم خدا کی اسلام کرنا کل کوئی بغار پایا تھا معاق بغار پایا ہے نا رئی تکبیر نا رئی رسالت مسلکے علا غسرت مسلکے علا غسرت علماء اہل سنت مفتیر لیاقت حسین صاحب قبلہ نیفالی نا رئی تکبیر نا رئی رسالت اس لیے میں اپنی قد تقریر کو اسٹراب کر کے یہی پر میں بتاتا روزہ میں کیا کیا اللہ پاک نے حکمتیں رکھی میں بتاتا نماز بذو غسل میں اللہ پاک نے ہم اسلام کو سائنس سے نہیں سمجھتے بلکہ سائنس کو بھی ہم اسلام سے سمجھتے ہیں ہم قرآن کے کسی ارکان اسلام کے کسی رکم کو سائنس میں ڈال کے چیک نہیں کرتے بلکہ سائنس کو بھی ہم سائنس کو بھی قرآن سے چیک کرتے ہیں جب قرآن سائنس کی فات میچ کھا جاتی ہے اسی لئے میں اپنی بات کو اسٹاپ کرتے ہوئے اب میں ان گیارہ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو مدرسہ شمیم العلوم جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے حافظ قرآن بنایا جاتے ہیں اسلام و سنیت کے محافظ و پاسبان بنایا جاتے ہیں مسلک اعلی حضرت کے محافظ و پاسبان بنایا جاتے ہیں تمہاری حصت و عبرو کے محافظ بنایا جاتے ہیں دین کے سپاہی بنایا جاتے ہیں وہ کون سے گیارہ لوگ ہیں تو مدرسہ شمیم العلوم میں بڑے پیر دستگیر روشن دمیر پیرہ نے پیر دستگیر روشن دمیر پیرے پیرہ شاہے چیلان خود پہ ربانی غوثے سمدانی شہبازے رمہ کانی محبوبے صبحانی مہیت دین اب تلقا دین جیلانی کے نام پر وہ گیارہ لوگ گیارہ گیارہ ہزار روپے کا سوال ہے وہ آئیں جلدی پڑھ کے غوث آدم کے نام پر پکارا ہے کسی اور کے نام پر نہیں پکارا ہے کسی اور دنیا کے آئرے غیرے پیر کے نام پر نہیں پکارا ہے محمود پر کے لوگوں بڑے پیر کے نام پر پکارا ہے جتنی جلدی آوگے تمہارے دل کی تمنہ اتنی جلدی پوری ہوگی آؤ گیارہ لوگ گیارہ گیارہ ہزار کا سوال ہے آؤ بڑے پیر صاحب کے نام سے اور مدرسہ شمیم العلوم کے اُشاق میں اپنا نام لکھاؤ اور دنیا کو یہ بتاؤ جب کم مدرسے کم دور ہونے لگتے ہیں ہم لوگ اپنے گٹوں کی کمائی خون پسینے کی کمائی سے ان مدرسوں کو مضبوط کر دیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز کوئی آرہ ہے ہمیں لگتا آرہے درشاہ رہے ہیں گیارہ لوگوں کو سسے سوال ہے ایسے گیارہ جتنی جلدی ہم میری بات مان لیں گے اتنی جلدی ہے صدق باز دھابا جائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک صاحب آگے بڑے پیر تھا آپ کے نام پہ اللہ تعالی سرکار پیرانے پیر روشن دمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں کی دائس تمننا پوری فرمائے آمین آمین سب لوگ بول دو آمین آمین ایک آئے مجھے ابھی دس اور چاہیے بھائی صاحب یہ مسلمہ جنہ کی میں صوبے دے دوں گا محمد اسلام مڈھن سے سبحان اللہ اللہ تعالی محمد اسلام بھائی کو دن دونی را چوکنی ترقی ادا فرمائے آمین آمین اچھا ان کا بچہ فارق ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بول دو ہاتھ اٹھا کے بول دو دس لوگوں سے دس لوگ ابھی اور باقی ہیں آ رہے ہیں کوئی اور آ رہے ہیں دس لوگ دس لوگوں سے آ رہے ہیں ارے کھالی اٹھتے ہو لگتا ہے تمہارے آ جا بھائی صاحب آ جا بھائی دس لوگوں سے یہ میں سمجھنا کہ صوبے بند مبتھی میں دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا بے شک یہ حدیث ہے اگر جتنا چھپ کے تم دین کی راہ میں خرچ کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا مگر کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ جتنا لوگوں کے سامنے اعلان کراؤ گے تاکہ تم کو دیکھ کر دوسرے اور لوگوں کو بھی جوش آ جائے گا تو تم کو تمہارے دینے کا بھی سواب ملے گا اب تمہیں دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی جوش آئے گا ان کو دلانے کا بھی سواب ملے گا بے شک بے شک سبحان اللہ اس لئے یہاں پہ موقع یہ ہے کہ بھائی صاحبہ اور کھڑے ہو جائیں کتنا محمد عالم صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ محمد عالم صاحب محمود اللہ تعالی ان کو جدائے خیرتہ فرمائے امین امین ان کی دل کی جائز تمنہ پونی فرمائے امین گیارہ ہزار روپے بڑے پیسا کے نام سے پیسرے گیارہ یہ بچہ دیکھو کتنا دلار بچہ اب بچہ جا رہا ہے تو پھر چچا کو تو پھر سوچنا چاہیے بھائی صاحب چچا کو بھیجے گا ابھی دو تین چچا اور بھیجے ادھر سے بھائی صاحب جب بچہ دیکھے جا رہا ہے تو بھائی صاحب چچا لوگوں سے سوال ہے کہ کھڑے ہو جائیں لکھا دیں ابھی نہیں ہے تو صبح دے دینا کل قریش امین صاحب کو دے دینا پرسوں تک دے دینا مگر گیارہ تو گیارہ لوگوں سے گیارہ ہزار کا سوال ہے گیارہ گیارہ ہزار لکھا دو نام لکھا دو کل دے دینا کون پیچھے تھے بولا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اسی بات نہیں اتنی جلدی نہیں اٹھتے کتنا گیارہ ہزار کا سوال چلی لکھی گیارہ سوال پہ بھی لکھو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز کوئی آدمی اور کھڑا ہوگا گیارہ ہزار والا کوئی کھڑا ہو جائے بھائی صاحب کم سے ہم میری بات تو آگے بڑھے میں اٹھکا ہوا ہوں میں فسا ہوا ہوں یہی پڑھ نفسی نفسی کا علم ہوگا باپ بیٹے کا نہ ہوگا بیٹا باپ پناہ ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا کوئی کسی کا مدد کا حال نہ ہوگا ایسے وقت میں سب کو یہ پڑی ہوگی کہ مصطفیہ ہیں بخشت کرائے رہے سب کو نجات کی فکر ہوگی مگر ایک ایسا گروہ آئے گا جس کے سر پہ نورانی تاج رکھا ہوگا جو دیکھ کر کے بڑے بڑے محشری کی آنکھیں اخیرہ ہو جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے سے دوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ چمکدار تاج رکھا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کے چہروں پہ تاج زرنی رکھا ہے تمام لوگوں تو نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہیں پورا محشری 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 کے حنکامے میں پریشان ہے نفسی نفسی کا عالم ہے مگر یہ کون سا گروہ ہے جس کے سر پہ تاج زرنی صدا ہے تو آواز آئے گی یہ کوئی اور نہیں یہ حافظ قرآن کے باپ ہیں جنہوں نے پہ پیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز تو میں ان سے بھی ثوال کرنا چاہتا ہوں بھائی دار پھڑے ہو جائیے جلدی تاکہ کہ میں اپنے آگے آگے بعد بڑھا ہوں حافظ قرآن کے والد بنے ہو تاج ملے گا محشر میں تمام محشری دیکھ کے ہے حیرت میں ہوں گا کھڑے ہو جائے لکھا دو بھائی صاحب کھڑے ہو کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے لکھا دو کل دے دے میں بھی اتنی آپ بھی آپ اتنی لوگ ہو کے اپنی جگہ پیادے ہوئے ہیں آگے نہیں بڑھنے ہیں تو پھر میں یہ کہتے ہیں آگے بڑھ جاؤں میں اکیلا ہوں اب بچوں کے گھر والے انہی سے تو کہہ رہا ہوں محشر میں تمہارے سر پہ تاج زرری رکھا جائے گا چمکتا تاج جو حافظ قرآن کے باپ ہوں گے ان کے سر پر چمکتا زمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا تمام محشری دیکھ کے اشکر اٹھے ہیں اٹھو کھڑے ہو جاؤ بڑے پیر صاحب کے نام پہ گیرہ ہزار لکھوا ہو تمہیں خود بھی دینے کا سواہ ملے گا اب تمہیں دیکھ کے جو کھڑا ہوگا اسے دلانے کا بھی سواہ ملے گا کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے اوپر نیچے کوئی بھی ہاں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے اچھا اتنی جلدی ہار جاؤں اچھا چلو ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی علماء تو میں نے پہ شروع میں کہا تھا یہ ہمارا خاندان کے لوگ ہیں یہ ہمارا پریوار ہے ان کا مشورہ ماننا پڑے گا اب ان کا حکم یہ ہے چلو ٹھیک ہے گیارہ ہزار بہت بڑی طاقت ہے بہت لوگوں کے پاس نہیں ہوگا تو خیر تمام لوگوں پاس ایسا تو کچھ نہیں ہے جو کل پرسوں دے نہیں سکتے ہیں دے تو آرام سکتے ہیں مگر یہ الگ بات ہے بھائیت آپ کو تیب پتھر دل بنے بیٹھیں ہلنے کو تیار نہیں آتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں علماء کرائے علماء کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خواجہ قریب نواز کی چھٹی کے نام پہ چھے چھے ہزار کا سوال کر رہا چھے چھے ہزار والے اب تو آجاؤ اب تو سبیہ تک دے کھالی بیٹھے بیٹھے مذکر آ رہا ہے چھے ہزار نہیں ہے کل نہیں دے دکھتے ہو آجاؤ آجاؤ ہاں آرے ماشاء اللہ آئیں گے دیں آجاؤ آجاؤ چھے چھے ہزار کا سوال ہے چھے ہزار خواجہ قریب نواز کی چھٹی کے نام پہ سبحان اللہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں چھے ہزار کا سوال ہے چھے ہزار کا یہ بھی مشکل ہے تمہارے لیے بولو یہ بھی مشکل ہے بولو بھائی صاحب یہ بھی مشکل ہے کم کر دیے جائے بولو بولو نا کچھ کم کر دیے جائے چلو چھپنجتن پاک کے نام سے پانچ پانچ ہزار کا سوال ہے اب اب تو غلط کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ تو انصاف کے خلاف ہے پانچ پانچ ہزار کا سوال ہے صرف پانچ پانچ ہزار تمہارا پیسہ مدرسہ شمیم العلوم میں لگے گا جہاں مہمان رسول کھائیں گے ان کے بیٹنے کی جگہ تعمیر کی جائے گی وہ مدرسہ وہ مدرسہ جہاں دنیا کی خرافات نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس مدرسے میں پانچ ہزار کا سوال ہے محمود پر کے لوگوں پانچ ہزار کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے بڑی خیرت کی بات ہے گیارہ چھوڑ کے چھے پہ آیا چھے چھوڑ کے پانچ آیا اب تو کم سے کم پانچ لوگ کھڑے ہو جاؤ کتنا ایک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پانچ ہزار بھی زیادہ ہے جب تک آپ بولو گئے تک بھائیدہ میں آگے نہیں بڑھوں گا اب تم تو بالکل کتے نل کرنا چاہے تو کتے بولی نہیں رہے بولو محمد قاسم دینگرپور سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد قاسم دینگرپور دین دینگرپور دینگرپور اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمنہ پوری فرمائے ابھی بھی آپ لوگ کے لئے مشکل کام ہے چلو چار یار کے ستنے میں چار چار ہزار کا سوال ہے اے بھائی کیا بات ہے چار یار کے ستنے میں اب تو سبھی لوگ کھڑے ہو دیکھتے ہو بھائی آپ چار ہزار نہیں پرزوں دے دیکھتے ہو نرسوں دے دینا نام تو لکھا دو چار ہزار کا دوال ہے اتنا مشکل کام نہیں تمہارے گاؤں کا مدرتہ بن لیا ہے تمہاری بستی کا تمہارے علاقی کا مدرتہ بن لیا ہے وہاں مہمانی رسول کھانا کھاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے قرآن سکھا جاتا ہے وضو نماز غسل لوزہ سکھایا جاتا ہے اسلام کی اہمیت تو افادیت بتائی جاتی ہے کم سے کم اب تو کھڑے ہو جاؤ اب تو کھڑے ہو جاؤ چار یار کے نام پہ چار چار ہزار کا سوال ہے فقط اچھا ہم اتنا زیادہ نیشے آگئے ہیں کہ اب ہاں بھی سوچ رہے ہو کہ یہ بھی نہیں بولیں گے تو اور کم آ جائیں گے نہ اب نہیں کم ہو پائیں گے چار چار ہزار بہت جلدی اصد اقبال تھاب آ جائیں گے آپ کے ہم میری بات ہی ختم ہو جائے بس کم سے کم کوئی تو کھڑا ہو جائے ایک آدمی کھڑا ہو جائے میری بات تو رہ جائے چار ہزار پہ ایک آدمی تو کھڑا ہو جائے دیکھو گیارہ ہزار روپے لے کے آگیا بچہ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوطیت مسلکے علیہ حضرت علماء اہل سلط بھائی صاحب کوئی ایک آدمی چار ہزار والا کھڑا ہو جائے اب تو مجھے شرم آ رہی کہ میں ہی دے دوں چار ہزار روپے نکال کر اب تو مجھے شرم آ رہی بھائی کہ چار ہزار روپے مجھے دے ماشاءاللہ یہ دیکھو چار ہزار یہ چار یار کے نام سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوطیت مسلکے علیہ حضرت زندہ محمد فرمان مسیحی سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے بھی گیارہ سور پہ دیئے تھے اب انہوں نے چار یار کے نام پر چار ہزار دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب لوگ بولنو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے آمین ان کی جائز تمنا پوری فرمائے آمین ان کا پورا گھر دیندار بنایا اچھا پورے مجمع سے آخری میرا سوال ہے چلتے چلتے آخری سوال ہے بھائی تو اب اس پہ سب لوگ اسے پورا کر دیجئے اب اس کے بعد تو پھر سمجھ لیجئے کہ میرا پورا کہنا بیکار ہو گیا اور آپ کو پورا سنت کوئی کام بنی اب تو آپ پھڑے ہو جائیے آخری بات کہنے بڑے پیر صاحب کے نام پہ پورے مجمع سے گیارہ گیارہ سوال آئے 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 وہبا وہبا زندباد زندباد اب جا کے بولے چلیے اب گیارہ سوال آجائیں دیکھتا ہوں چلو ہو سکتا آپ کی حیثیت آپ کی آجائیں دوسری روک کیا دیکھ رہے ہیں اب تو گیارہ سو آپ بھی لکھا دکھتے ہیں اب انتینا زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ ہو جائے آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہوں سطح نہیں رہا ہوں آپ کو گیارہ سو روپے کا سوال ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان محمد عبدالقدیر صاحب عبدالقدیر صاحب گیارہ شروع پہ لے اللہ تعالیٰ نے جدہ شہر تعالیٰ فرمائے اب ادھر سے کوئی اٹھے بھائی صاحب یہ علاقہ بہت دیر سے ایک آدمی بھی نہیں کھڑا ہوا ادھر سے چلو تمہاری سب کی عزت بچا لی ایک آدمی سبحان اللہ آجا بھائی صاحب وہاں بھی آجاؤ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی نے جدہ خیرت فرمائے آمین آمین اللہ یہ کون بھائی صاحب اب تو گیارہ گیارہ سو بھائی صاحب گیارہ گیارہ سو بھائی گیارہ نام تو لکھائی دو اب تو کھڑے ہو جاؤ اب نہیں کہ سکتے ہو کہ مولان صاحب بہت زیادہ کہ رہے ہیں اب تو مولان لوگ فیصلہ کر دیں گی بھائی صاحب اب تو حضرت بلکل قائدے کی بات کی ہے ہے کی نہیں گیارہ گیارہ سو روپے ہر آدمی دے سکتا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اب بھی نہیں تو صبح دوسرا کھڑا ہوگا جس کو جذبہ پیدا ہوگا جذبہ بیدار ہوگا اس کو دلانے کا سوا بھی پاؤگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جدہ خیر حط فرمائے اب آجاو 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 جلدی جلدی آجاو جتنی جلدی جلدی سب لوگ آجائیں گا جلدی ہڈا ہوا میں چھوڑ کے فورا پیلا تاخیر بلکل پیچ میں پاٹ منٹ کبھی گیپ نہیں سیدھے شاعر ہندوستان ہندوستان میں نات مصطفی پڑھنے والی وہ سب سے خوبصورت ترانم کا مالک وہ سب سے بڑی شخص پیاری شخصیت جس کو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں پورا ہندوستان سننا بھی چاہتا ہے